ہے وہ کہتا ہے کہ زی تصرف بھی ہے اللہ کے کعبے میں سمجھ لو ہے نا کہنا چیامت میں کہ ہمیں عقیدہ کسی نے نہیں سمجھایا باقی تمہاری مرضی ہے مانو یا نہ مانو یہ ہمارے ذیمہ داری نہیں اب خدا کے کعبے میں تم فیصلہ کرو ایک آدمی پیران پیر کی تعریف میں لکھتا ہے کہ زی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے مازون بھی ہے اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر اب تمہاری مرضی ہم فتما نہیں دیتے وہ کہتا ہے تصرف کا اختیار بھی ان کو ہے فرق اتنا ہے کہ اللہ کا اختیار اپنا ہے لیکن اللہ کی طرف سے مختار ہے اللہ نے پاور اب اتنا ہے اب ان کو دے دیا ہے زی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے مختار بھی ہے اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر اور آگے کہتا ہے بندہ ایک قادر کا بھی ہے قادر عبدالقادر اب بتاؤ یہ مجھے بتائیں جو یہ عقیدہ رکھے اس کا چہار ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ میں پیر غادی شاہ کی مزار پہ جا کے منت مانوں گا تو بچہ ملے گا اور میں شباق عبدالقادر جا کے منت مانوں تو بچہ ملے گا اور اکبر بادشاہ کو سلیم کشتی نے بچہ دیا تھا اور وہ پیدر چل کے ان کی مزار پہ آیا تھا جب یہ عقیدے رکھیں اور ادھر قرآن کہتا ہے یا حب علمی شاہ این آسن و یا حب علمی شاہ الزفور اللہ فرماتے میری مرضی آئے لڑکیں دو میری مرضی آئے لڑکیں دو میری مرضی آئے آہا سنیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ سب کہہ رسول اللہ علیہ وسلم یا تو بند کر دیا کرو اس کو یا لائے ہی نہ تو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کرے گا ہم کر لیں گے آواز دور نہیں جاتی بائرات بھی کھڑے ہوئے کیا کرے آدمی اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے بس دعا کرو اللہ ہدایت دے بس یہ مسئلہ سمجھے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور اللہ مجھے بھی دین کی سمجھ ادا فرمائے عقیدہ آپ درود پڑھنے اور میں حدیث سناوں محمد مصطفیٰ درود شریف پڑھنے اور سنے گور سے ایک دن حضور کی خدمت میں جاتے رائے مشرقین مکہ آئے اور ان کو سکھا کے بھی جانے والے قوم تھے یہودی سے اور ایک دماغ میں رکھ لے کہ اسلام کے خلاف جتنی بھی سادشیں ہوئی ہیں جتنے بھی پاتل مذہب پیدا کیے گئے روافض پیدا کیے گئے خبارج پیدا کیے گئے متضدہ پیدا کیے گئے کرانیہ پیدا کیے گئے جبریہ اور قدریہ پیدا کیے گئے اور جتنی فکری جنگیں اسلام کے خلاف لڑی گئی ہیں یا لڑی جا رہی ہیں ان کے دیشے یہودی کا ہاتھ ہوتا ہے جب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن سبا کون ہے حسن سبا کون ہے اور یہ دنیا والے کون ہیں تو آپ کو سلنجا جائے گی کہ ان سب کے چلانے والے ان سب کی تحریکوں کے پیچھے ہیں فتنہ بچانے والے کون ہیں یہودی ہیں اب میں اس کے بغیر تقریح کر رہا ہوں نہیں ہوتی سل تو ڈال کے لائے کرو سل اس کے میں دے کہ ہم بند کیا ہوا ہے انہا اللہ اتنا بغض نہ رکھا کریں دلوں میں اللہ دیکھنے والی ذات ہے ہم بند ہے وہ چلتا ہی نہیں بیٹھا ہے حرام سے کچھ نہیں اس میں جب بیٹھنی نہیں ہے اس سے درود شریف پڑھا کریں رحمت آئے گی شیطان نکل جائے گا اللہ کی رحمت ایک علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اللہم صل على سیدنا محمد وعلا بس درود پڑھا کریں اب سمجھے کہ یہودی انہیں مکہ کے مشرقین کو سکھلایا اور سوال دے کے بھیجے کے جا کے محمد مدری کا امتحان کرو سمجھے دور کریں گے تو بات یاد رہے گی توجہ رکھیں گے دماغ رکھیں گے انشاءاللہ اللہ عوال پہنچا دیں گے اب وہ سوال جو کیے گئے انہیں کہ یہ تین سوال ہیں دیکھو دشمن کیسا جر آگے ہیں آج بھی دنیا میں اسلام کے خلاف جہاں جہاں جنگ ہے پیچھے یہودی ہے انہیں کہ یہ تین سوال ہیں جا کے نبی کا امتحان کریں اگر تینوں سوالوں کا جواب دے دے تب بھی نبی نہیں ہے اور تینوں سوالوں کا جواب نہ دے تب بھی نبی نہیں ہے اور اگر دو کا جواب دے دے اور ایک کا جواب نہ دے تو پھر سمجھ لو کہ سجا نبی ہے سمجھا رہی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھے اور توجہوں کے ساتھ سمجھے وہ جناب جب آئے کافر انہوں نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد وہ سوال کیا تھے یا دکھو ایک انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں جب میں نام لو یاد درو تو پڑھ لیتا ہوں اللہ کے کعبے میں ایمان سے کہو میں کہتے کہتے تھک جاتا ہوں حاجی درود نہیں پڑھتے اپنے ملک میں جاتے ہیں کہتے ہیں جی کیا کریں مدکہ ودینے پہ وہابیوں کا قبضہ ہے نجدیوں کا قبضہ ہے جناب درود پڑھ رہے نہیں دیتے اور جناب جالی جمڑے نہیں نمدے ہیں مقام ابراہیم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں یا بڑے نعوذ باللہ یہ تو جی وہابی نجدیوں سرول نہیں سرول جو قوم ساری زندگی کبریں چومتی رہی ہو کعبہ جو نہ چومنے تو پاگل تو ہو جائے گی ان کے دماغ میں تو نئی بات آ جاتی ہے نا کمال ہے کہ ہم تو ہر جگہ ماشاءاللہ عباس کا عالم بھی چومتے ہیں ہم تو ہر جگہ ماشاءاللہ جھنڈا چومتے ہیں پنجا چومتے ہیں ہم تو ہر جگہ مزار چومتے ہیں مزاروں کے ماشاءاللہ غلاب چومتے ہیں چوکٹ پہ جا کے سجدے کرتے ہیں یہ کون سے وہابی ہیں خدا کا گھر نہیں چومنے دیتے لیکن یاد رکھو جو محمد کا غلام ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ جس کو حضور نے چوما ہے وہ سنت ہے اور جہاں میرے مجنی نے بوسا نہیں بیا ہے وہ نہ دینا سنت ہے نمجھا رہی ہے بات کیا نہیں آ رہی ہے حضور نے رکنی امانی پہ ہاتھ لگایا ہے سنت ہے حجرِ اسود پہ بوسا دیا ہے سنت ہے انکار کرنے والا کافر ہے ان دو کناروں پہ میرے مجنی نے نہ اشارہ کیا ہے نہ ہاتھ لگایا ہے نہ بوسا دیا ہے کنارے کعبے کے ہیں لیکن جہاں ہاتھ نہیں لگایا وہاں نہ لگانا سنت ہے جہاں ہاتھ لگایا ہے وہاں لگانا سنت ہے جہاں بوسا نہیں دیا ہے وہاں نہ دینا سنت ہے جہاں بوسا دیا ہے وہاں دینا سنت ہے جہاں مجنی دوڑا ہے وہاں دوڑنا سنت ہے یہاں مدنی جلا ہے وہاں جلنا سنت ہے یہاں مدنی کھڑا ہے وہاں کھڑا ہونا سنت ہے یہاں محمد بیٹھ گیا وہاں بیٹھنا سنت ہے جو مخالفت کرے گا وہ اہلِ بیدات ہے اہلِ سنت سے کوئی نہ لو اللہم صلی علیہ وسیدنا محمد وعلا آلِ سیدنا محبت سے درود پڑھے ہو یہ ایسے نہ پڑھے کر اللہم صلی علیہ وسیدنا بتے نہیں کیا پڑھے ہو نہ نہ یہی تو وجہ ہے کہ نوازیں قبول نہیں ہو رہی یہی تو وجہ ہے کہ درود قبول نہیں ہو رہے کہ جب کہتے ہو سبحان ربی العالی پتہ لگے کس کو کہہ رہے ہو جب کہو سبحان ربی العظیم پتہ لگے جب کہو اللہ اکبر پتہ لگے اور جب درود پڑھو اللہم محبت سے پڑھو اللہم یا مانا یا اللہ صلی علیہ محمد وعلا میرا اللہ رحمت بھیج علیہ محمد وعلا آلِ محمد اور یاد رکھو اللہ کا کرم دیکھو رب کا احسان دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ علیہ محمد اللہ نے فرمایا علیہ محمد اور یاد رکھو حاجیوں مسئلہ سمجھ لو اگر احل ہوتا تو پھر صرف نبی کا گھرانہ ہوتا اللہ نے فرمایا آل کا لفظ لگا دو یہاں گھرانہ بھی ہے اور ہر کلمے پڑھنے والا بھی شامع ہوئے سمجھائے نبضی آل کا معنی یہ میں نے نہیں کہا پرار کیا اللہ حکم دیں گے آلِ فراؤن کو جرنم کے سخت عذاب میں ڈالو تو وہاں مراد صرف فراؤن کی برادریہ پیچے نہیں ہیں مراد ہے جو بھی فراؤن کے عقیدے پہ ہے وہ آلِ فراؤن ہیں اور جو محمد کے عقیدے پہ ہے وہ آلِ محمد ہیں اللہ نے فرمایا تم نے میرے نبی پہ رحمت بھیجی ہے تو میں بھی نبی کی آل کو آلِ بیت کو ازواجِ مطارات کو اور تمام کلمیں پڑھنے والوں کو شامع کر دوں گا والا آلِ محمد چھوڑیں بس ہم اس بات کو چھوڑیں آپ ضرور شریف پڑھیں اترزوج میرا وقت بھی جائے نہ کریں اپنا بھی نہ کریں اچھا جی وہ کافر آگئے حضور کے پاس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اللہ ہم نے فرمایا پوچھو کیا بات ہے انہیں کہا جی ایک تو یہ بتائیں کہ کچھ نوجوان تھے جو اپنا ملک چھوڑ کے نکل گئے تھے اور کسی پہاڑ میں جا کے چھپ گئے تھے وہ کون تھے ان کا کیا واقعہ ہے کیا قصہ ہے ایک تو ہمیں یہ بتائیں اور ایک دنیا میں پادشاہ گدرا ہے جو سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں بھی پہنچا ہے اور سورج جہاں ٹوبتا ہے وہاں بھی پہنچا ہے وہ پادشاہ کون ہے اس کا قصہ کیا ہے اور تیسری بات یہ بتائیں کہ اللہ نے ہر بندے میں ہر مخلوق میں جان رکھی ہے اور روح رکھا ہے وہ روح کیا چیز ہے کتنے سوال ہو گئے ہیں ہاں جی ایک وہ بادشاہ کون ہے ایک وہ نوجوان کون ہے اور ایک جو ہے روح کیا چیز ہے حضور کو جب کافروں نے پوچھا پتہ حضور نے کیا فرمایا اس کا جواب میں کل دوں گا اس کا جواب میں بس اتنی بات تھی اس کا جواب میں کل دوں گا چلے گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بلکل سوال بڑے اہم ہیں آپ کل دیں اور کوئی پتہ تھا کہ مکہ میں گلیبریری ہے کہ حضور جہاں جا کے کتابیں دیکھ لیں گے مکہ میں کچھ سکول ہے گلیبریری ہے یہاں مکتبہ ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو لگا جی ٹھیک ہے کل دے دیں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ معاملہ تو جواب میں تب دوں گا جب اللہ مجھے جواب بھیجیں گے اس لیے میں نے کہہ دیا کہ کل دوں گا اللہ آگیا جواب نہ آیا جبریل نہ آیا دو دن گزر گئے نہ آیا تین دن گزر گئے نہ آیا چار دن گزر گئے نہ آیا اور کافر سارے مکہ میں شور مچا رہے ہیں حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی صدبہ پہنچا کہ میں پہاڑوں پہ چڑ جاتا کبھی کبھی تو دل کرتا کہ میں گر جاؤں پہاڑ سے اللہ آگیا کہ آپ تشمنوں کو بھی کیا کہوں لیکن جب تک اللہ نہ بتلائے علم غیب کا مالک کون ہے اللہ علم کا مالک کون ہے اللہ نہ بتلائے تو پیغمبر بھی اللہ فرماتا ہے میرا مدنی میں چاہتا ہوں تو غیب کھولتا ہوں میں چاہتا ہوں تو تجھے غیب کی خبریں بتلا دیتا ہوں اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں تو اطلاع کر دیتا ہوں میں چاہتا ہوں تو آدم کی پیدائش بھی بتلا دیتا ہوں میں چاہتا ہوں تو آدم کا جنت میں جانا بھی بتلا دیتا ہوں اور میرا مدنی میں چاہتا ہوں تو آدم کا جنت سے نکلنا بھی بتلا دیتا ہوں میں چاہتا ہوں تو شیطان کا وصوی ساتھ ڈالنا بھی بتلا دیتا ہوں مدنی میں چاہتا ہوں تو تمہیں یوسف کے قصے بھی سنا دیتا ہوں جب تک میں نے نہیں بتلایا آپ جاننے والے نہیں ہیں وہ حمد مصدفہ جاننے والا میں ہوں ہمارے تو مسلمان آج اتنا عقیدہ ہو کہتے ہیں جی پیری سب کچھ جانتا ہے بادشا اور جی مرشد نو ہر شہدہ بتا ہے اپنا چاہے بتا نہ ہو غریب کو اچھا اب جناب آگے جلیں حضور فرماتے ہیں انتظار میں ہیں کئی دن گزر گئے اللہ کے جبریل وحی لے کے آئے سب سے پہلے اللہ نے تنبیہ کی اور اس کے بعد جواب دی پرانے فرمائے وَلَا تَكُولَنَّ الْشَيْئِن اِنِّي فَائِلٌ تو میں کل تو اگر آپ کے اختیار میں ہے تو دے دو جواب اب کیا پتہ رہگا کس کے اختیار میں ہے اور اس کے بعد اللہ نے فرمائے میرا مدنین کو بدلا دو کہ بادشاہ کا نام ظن کرنائے ہیں اور غار میں جانے والے اِذَاوَلْ فِتْيَتُ وِلَا الْقَحْفِ وَا سَابِقَحْفَ ہیں اور جہاں تگروں کا پاملہ اور روح اللہ کا عمر ہے اس کو کوئی نہیں جانتا حضور نے دو جواب دے دیئے اور ایک چیز کا جواب نہ دیا اب جب اُشْرِق گئے جناب یہودیوں کے پاس انہیں کا معلوم ہوتا ہے سچا نبی ہے لیکن جواب دینے کا اختیار بھی کس کو ہے اگلی حدیث سنے کے ایک دن میرے مدنینے سلاللہ علیہ وسلم سعیل ابن عمر صفوان ابن عمیہ حارس ابن حشام ان تین کے لیے یہ حارس ابن عشام ابو جہل کا بھائی ہے ان کے لیے حضور فاق نے دل میں خیال آیا انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے حضور نراض بیٹھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتی ہیں کہ ان پہ اللہ کا نراضگی اللہ کا غضب آ جائے انہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہے اللہ کے نبی کو ستایا ہے اب سنے اللہ کیا فرماتی ہیں فرمے علی صدق من العمر شاید ایتوب علیہم او یعظبہم میرا مدنی آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے میں چاہوں تو عذاب دوں میں چاہوں تو ہدایت کے فیصلے کر دوں یہ میرے ہاتھ میں ہیں تمام اختیارات کا مالک کون ہے اسی طرح مشرقین مکہ حضور کی خدمت میں آگئے کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کوش تجویزیں ہیں حضور نے فرمایا کیا بات ہے اللہ کے نبی ہم مومنی ہوں گے ایمان نہیں لے آئیں گے لیکن ہمیں موجزہ دکھائیں مکہ کی زمین سے چشمیں نکلیں مکہ میں پاک لگ جائیں مکہ میں نہریں جاری ہو جائیں جبل سفا جو ہے یہ پہاڑ سفا کا سونے کا بن جائے یہ موجزیں دکھلا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے حضور پاک سوچ رہے ہیں کہ اگر میرا اللہ چاہے تو دکھلا سکتے ہیں اللہ نے فرمایا جبرین جا کے میرے مدنی سے کہہ دو یہ جاہل ہیں یہ معاند ہیں یہ ہدایت کے لیے نہیں مانگتے ہیں ایک موجزہ دکھلاو اور مانگیں گے اور دکھلاو اور مانگیں گے آپ ان کو پتلا دیں کل صبحہ ربی حل کنتو اللہ بشر الرسول آپ ان کو کہہ دو میرے رب کی ذات پاک ہے انمال آیات انداللہ تمام نشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ چاہے تو ظاہر کر دیں اللہ چاہے تو نہ ظاہر کریں میں تو اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا مدنی اعلان کر دو کل اللہ ام لکل نفسی نفعا ولا ذرعا الا میں شاء اللہ کہ میں تو اپنے نفس کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں ہر چیز کا مالک کون ہے اللہ اللہ اب مسلمانوں اپنے عقیدوں کو صاف کر لیں اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا تھا آپ بتائیں کہ یہ کعفر لوگ جو مندر بناتے ہیں دیوی دیوتا بناتے ہیں بطو بناتے ہیں ان دیویوں کے نام رکھتے ہیں یہ کہر کی دیوی ہے یہ مہر کی دیوی ہے اچھا بڑے بڑے ابھی تو کچھ عرصہ پہلے ہندو نے ایک نیا جناب شوشہ چھوڑا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا بھگوان جو ہے نا وہ دودھ بھی نے لگیا لوگوں کے بچے دودھ بھی تھی ہیں انہوں نے کہا بھگوان دودھ بھی نے لگیا اچھا یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اچھا یہ دیکھیں عیسائی ہیں یہ جو صلیب بناتے ہیں یہ خود بناتے ہیں یہ اپنی بنائی اوپر سے گرتی ہیں پھر اس کی پوجا کرتے ہیں ٹھیک ہے صلیب خود بناتے ہیں نشان خود بناتے ہیں مندر خود بناتے ہیں دیوی دیوتا خود بناتے ہیں ان کی شکلیں خود بناتے ہیں ان پہ پھول خود ڈالتے ہیں پھر جا کے بنتی کرتے ہیں پھر آگے کھڑے ہو کے ان سے درخواستیں کرتے ہیں ایمان سے کہیں چلو قرآن حدیث کا علم نہ ہو یہ اکل کی بات ہے کہ جن کو ہم نے بنایا ہے وہ ہمیں دینے والے کیسے بن گئے یہ اکل میں آتا ہے اچھا اب مجھے بتائیں مسلمان صدی اللہ کے کعبے میں بات سچی کریں آج اگر دنیا میں کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے دعا کرو اللہ تمام اولیاء اللہ پہ رحمت کرو جتنے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں اور جو زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں اور بلندی کریں اور ہمیں اللہ اپنے ولیوں کی اپنے اولیاء کی اپنے بندوں کی صحبت نصیب فرمائے اللہ ہمیں ان سے تعلق نصیب فرمائے لیکن ایمان سے کعبے میں بات سچی کرو مانا نہ مانے تمہاری مرضی آج اگر کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے تو اس کو غسل ہم دیں گے یا وہ خود بخود اٹھ کے نہا لیتا ہے ہم دیں گے ہم دیں گے ہم دیں گے ہم دیں گے کفن اچھا اس کا جنادہ اٹھا کے اس کے لیے قبرستان میں قبر کون کھو دے گا ہم کھو دیں گے ان کے لیے جنادہ کون پڑے گا ہم پڑیں گے پھر قبر میں کون اتارے گا ہم اتاریں گے قبر کے اوپر مٹی کون ڈالے گا ہم ڈالیں گے اب تم خدا کے لیے قرآن حدیث نہ سمجھائے اکل سے فیصلہ کرو کہ جب وہ ناش موجود ہے غصل میں ہمارا محتاج ہے کفن میں ہمارا محتاج ہے جنادہ اٹھنے میں ہمارا محتاج ہے قبر کھو دنے میں ہمارا محتاج ہے دعاؤں کے لیے ہمارا محتاج ہے جب دفن ہو جاتا ہے تو مشکل کشا کیسے بن جاتا ہے تمہارے اکل میں آتی ہے تمہارے اکل میں آتی ہے ایمان سے کہے اور ایمان سے یہ بھی کہیں کہ کیا ہمارے مزاروں پہ یہ نہیں ہوتا ہے نہ ایمان سے کہیں یہاں جہاں تم نے دیکھا ہے یہاں جہاں اولیاء اللہ کی مزارے ہیں کیا وہاں تواب نہیں ہوتا کیا وہاں لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوتے جیسے اللہ کے گھر کا دروازہ سونے کا ہے اسی طرح مزاروں پہ سونے کے دروازے نہیں لگائے جاتے جیسے اللہ کے قابے کو ارکے غلاب سے دھوتے ہیں اسی طرح مزاروں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے جیسے اللہ کے قابل کے غلاف ہے اسی طرح ان پر غلاف نہیں ڈالے جاتی ہیں جیسے تم بھی نام اللہ کے نام کی قربانی کروگے اسی طرح وہاں قربانیاں کر کے نظریں چڑھا کے لنگر پکا کے تقریب نہیں ہوتے ہیں اور کیا یہ مسلمان نہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب یہ دینے والا جو ہے اچھا بات اتنا کہہ دیتے ہیں کہ جناب نہیں نہیں دیتا تو خدا ہے لیکن ہم ان کو کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑ نہیں سکتا اچھا اب یہی بات دیکھو جناب کہ کافروں سے پوچھتے ہیں اللہ نے حکم لیا کہ محمد مصطفیٰ جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یار یہ تو مجھے بار بار نہ کہنا پڑے تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان نام سنے اور درود نہ پڑے اسی لیے حدیث میں ہے ایک دن حضور نے پوچھا کہ بخیل کون ہے صحابہ نے کہا یارسل اللہ بخیل وہ ہے جس کے پاس پیسے ہوں اور خرچ نہ کرے آپ نے فرمایا نانا بخیل وہ ہے میرا نام سنے اور درود نہ پڑے اس لیے بخیل نہ بنے اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے سوال کرے اور یہ قرآن میں ہے قل من يرزقكم من السماء والأرض امن یملك السماء واللبسار ومن یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت بن الحی ومن یدبر العمر فسیخولون اللہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکی کے مشرقوں سے پوچھیں ابو جال کی کمپنی سے پوچھیں ابھی لہب کے دوستوں سے پوچھیں میں ارزقكم آسمانوں سے زمین سے رزق تمہیں کون دیتا ہے تمہاری سماء کا مالک کون ہے تمہارے بشر کا مالک کون ہے اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے ومن یدبر العمر اور سارے کائنات کے نظام کو کون چلاتا ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں وہ بھی یہی جواب دیں گے فسیخولون اللہ کیا جواب دیں گے کہ ان کے کرنے والا کون ہے ایمان سے کہیں کافر تو یہ جواب دے کہ ان سب چیزوں کا کرنے والا کون ہے اللہ ہے اور مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ زی تصوف بھی ہے مختار بھی ہے مازون بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے اور حتی یاد رکھنا اللہ تبارک وطالہ رحمت کرے حضرت طبقاتر پہ وہ تو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں ان کی کتاب ہے الگنیہ جو نہ مانے اس کتاب کو کھول کے دیکھ لیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ بَضُّلْ يَدِّ عَلَى الْقَبَرِ بَعَيُّ قَبِّلَهُ وَيَمْسَاهُ جو بندہ قبر پہ ہاتھ لگائے قبر کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ لگائے یا قبر پہ آکے بوسا دیں یا قبر پہ آکے جھک جائے فرمایا فتل کا عادت الْيَهُودِ یہ یہودیوں کا فیل ہے کسی مسلمان کا فیل نہیں ہو سکتا اندازہ فرمایا یعنی خود پیرانے پیر آپ فرما رہے ہیں کہ ہاتھ رکھنا چومنا قبروں پہ جا کے تقبیل کرنی بوسا دینا آپ نے فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہودیوں کی عادت ہے مسلمان کی عادت ہی نہیں ہو سکتی ہے اب اللہ فرماتا ہے میرے بندے اللہ نے فرمایا میرے بندے یاد رکھو کہ ہر چیز کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے اور جو مجھے چھوڑ کے کسی غیر کو پکارے اس سے بڑا گمراہ کون ہے اس سے بڑا گم کردارہ کون ہے اور پکار بھی ان کو رہا ہے جو ان کی بات کی کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے بلکہ ان کی پکار کو بھی نہیں جانتے اور جب قیامت کے دن میں ان سب کو کھڑا کروں گا قیامت کے دن جب ساری مغلوق کو کھڑا کروں گا یہ تو ان کا انکار کریں گے اور یہ الٹا ان کے خلاف دعویٰ کریں گے مولا ہم نے ان کو نہیں کہا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے ہمیں پکاریں وہ آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ تمام اختیار کا مالک کون ہے میری چاملہ تمام تصرف کا مالک کون ہے اس نظام کے چلانے والا کون ہے متبر فر عمر کون ہے نب نقصان کا مالک کون ہے حاجت ربا اور مشکل کشا کون ہے ہر دکھ سکھ میں کام آنے والا کون ہے یاد رکھ لیں کہ ساری مغلوق بھی اسی کی ہے علالہ الخلق والعمر جب مغلوق اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا ہے یہ مغلوق بھی اسی کی ہے تو نظام بھی اسی کا ہے سب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ساری کائنات کے سنبھالنے والا بھی وہی ہے رات دن پڑھتے ہو اللہ علاہ رات دن پڑھتے ہو